موسیقی 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 Hello friends یہ دیکھئے اس کلر سے ہم آپ کو آج یہ لڈو گوپال کی دھوٹی بنانا بتائیں گے یہ میرے کو کمنٹ آیا تھا کہ میں دھوٹی کرتا لڈو گوپال کی آپ کو بنا کر کے بتاؤں تو چلیے آج ہم دھوٹی بنا کر کے بتاتے ہیں کس طرح سے ہم نے بنانی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں ہماری لڈو گوپال کی آپ کو دھوٹی کیسی لگی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے دیکھیں ہم نے یہ ٹین نمبر سلائی لی ہے اور پنک کلر کی اونلی ہے اور تھوڑی سی ہم نے یہ گرین کلر کی اونلی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں فرینس ہم نے جیرو نمبر کے لڈو گوپال کی دھوٹی بنانی ہے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی سندر لگ رہی ہے اور بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے اور یہ دیکھیں ادھر ہم ہک بٹن کچھ بھی اس میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اور یہ ہم نے الگ سی لگایا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں تو چلیے آئیے دیکھیں کس طرح سے ہم نے بنانی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے جو یہ دھوٹی بنائی ہے اس کے لئے ہم نے اس میں دس فندے ڈالے ہیں اور میں یہ آپ کو بارے فندوں میں بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اور یہ جیرو نمبر کانہ جی کے لئے آپ کو دھوٹی بتا رہے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے ہم نے بنانی ہے اور ابھی تلک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ دیکھیں پہلی سلائی ہم اس طرح سے بنائیں گے ایک سلائی ہم نے دیکھئے اس طرح سے یہ بنالی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کافی لوگوں کی فرمائش تھی کافی دن سے کہ میں دھوٹی بنا کر بتاؤں دھوٹی کرتا دونوں چیئے تو یہ میں آپ کو آج دھوٹی ہی بنا کر بتاؤں گے یہ دیکھیں ادھر سے مجھے اب ایک سلائی اسی طرح بنانی ہے سیدھی یہ دیکھیں اُلٹی طرف اُلٹا بنائیں گے اور سیدھی طرف سیدھا بنائیں گے اور دیکھیں ہم نے یہ بہت ہی آسان طریقے سے بنائی ہے اور جلدی ہی بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ہم نے ایک ہی سلائی بنائی ہے اس کے بعد ہم نے پنک کلر کو ہی لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اُلٹی طرف سے پنک کلر ہی لگا دیا ہے اب یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم کس طرح سے یہ دیکھیں پہلا فندہ ہم اس طرح سے اتاریں گے دھاگا ہم نے آگے کر لیا ہے اور دو فندے ہم اُلٹے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پیچھے دھاگا کر کے آگے کے فندے ہم اسی طرح سیدھے بنا لیں گے دیکھیں یہ بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آگے دھاگا کر کے دو فندے اس سائد بھی ہم اُلٹے ہی بنا لیں گے اگر آپ اُلٹے نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح سیدھے بنا لیں یہ دیکھیں چھے فندے میں بیچ میں سیدھے رکھے ہیں اور ایک سلائی ہم بنا چکے ہیں یہ یہ دیکھیں چوتھی سلائی چل رہی ہے ہماری یہ یہ میں آپ دونوں طرف کی سلائیاں بتا رہی ہوں اور یہ دھوتی ہم جیلو نمبر کانا جی کے لیے بتا رہے ہیں آپ کو اپ اُلٹی سلائی ہم پانچ میں بنا رہے ہیں رہے ہیں پیچھے داگا ہم کریں ایک فند ہم سیدھا بنائیں اور دیکھیں چار فند بنانے کے بعد ہم اس طرح سے فند اٹھائیں گے یہ دیکھیں اور اس سائیڈ بھی چوتھے فند پہ فند بڑھ لوں ہی یہ دیکھیں دو فند میرے بڑھ چکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں طرف میں نے ایک ایک فند بڑھ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آیا پھر اس کے بعد ہم نے اُلٹی سلائی ساری اُلٹی ہی بنانی یہ دیکھئے اس طرح سے اُلٹی سلائی ساری اُلٹی ہی بنایں گے تو دیکھئے فرینز ہم نے پھر سے فندہ بڑھانا ہے یہ یہ دیکھئے اس طرح سے ہماری ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نومی سلائی چل دی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے پوری سلائییں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ نو سلائییں میں ایک ہی طرف کی بتا رہی ہوں آپ کو تو ساری انیس سلائییں بیٹھ رہی ہیں دونوں طرف سے یہ دیکھئے اب اس میں ہمارے یہ چھے فندے بڑھ چکے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے نیچے اس کا لکھ چھوٹا ہے اوپر جا کے فندے جس طرح سے بڑھتے ہوئے گئے ہیں اسی طرح اس کی چھوڑائیں بڑھتی ہوئی گئی ہے یہ دیکھئے ملٹی سلائی ہم اسی طرح بنا لیتے ہیں چھوڑائیں بڑھتے ہوئی تو دیکھئے فرینز ہم نے پھر سے فندہ بڑھانا ہے یہ یہ دیکھئے اس طرح سے ہماری ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو می سلائی چل دی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے پوری سلائییں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ نو سلائییں میں ایک ہی طرف کی بتا رہی ہوں آپ کو تو ساری انیس سلائییں بیٹھ رہی ہیں دونوں طرف سے یہ دیکھئے اور اس میں ہمارے یہ چھے فندے بڑھ چکے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے نیچے اس کا لکھ چھوٹا ہے اوپر جا کے فندے جس طرح سے بڑھتے ہوئے گئے ہیں اسی طرح اس کی چھوڑائیں بڑھتی ہوئی گئی ہے یہ دیکھئے اولٹی چھلائی ہم ایسی طرح بنا لیتے ہیں دیکھئے فرنس ہم اولٹی طرف ہیں اور یہ دیکھئے دیان سے کس طرح سے یہ دیکھئے اب یہاں سے ہم نے دوسرا کلر لگا کے فندے ہم نے بند کر دینے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے دو فندے ہم نے بنائے اس کے اوپر سے اس طرح سے اتارا سارے فندے ہم اس طرح سے ہی بند کر دیں گے تو چلیے اسی طرح سارے فندے بند کر لیتے ہیں پہلے پھر دکھاتے ہیں آپ کو تو دیکھئے فرنس اس طرح سے اس کا لکایا ہے یہ ہمارا اوپر کی طرف رہے گا اور یہ نیچے رہے گا جس کی اب یہ دیکھئے ہم نے سوئی لی ہے اب یہاں سے ہم دیکھئے اس طرح سے بیچ ہم بیچ یہ دیکھئے دھاگے کو کر لیں گے اور یہ دیکھئے اس طرح سے چننٹے بنا لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے بیچ ہم بیچ میں نے دیکھئے 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 اس طرح سے کر لیا ہے یہ دیکھئے 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 بیچ ہم بیچ اس طرح سے چننٹیں ڈال لی ہیں اب یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے دونوں پرتوں کو لے گئے اس طرح سے یہاں پر ایک نوٹ لگا دیں گے یہ دیکھئے اب اس طرح سے یہ دیکھئے اب یہاں سے ہمیں یہ دیکھئے کس طرح سے نکالیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے دوبارہ سے ہم اسی طرح سیدھا کر کے یہ دیکھئے اس طرح لے گئیں گے یہ دیکھئے 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 میں اسی طرح اوپر کی طرف دھاگے کو لیا ہی ہوں یہ دیکھئے اب یہاں پر اس طرح سے نکالتے ہوئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طرح ہم نے اس کی یہاں پر ایک نوٹ لگا دینی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے دھاگے 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 اس طرح سے ہم نے اس کو کھلا چھوڑا ہے یہاں پر ہم ہکیں یا بٹنیں یہ دیکھئے ہکیں چٹ بٹن کچھ بھی لگا سکتے ہیں دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے شیم اسی طرح دھاگے دوسری طریقے سے بنا نہیں ہے تو یہ بھی آپ کمنٹ بوکس میں لکھ کے بتا سکتے ہیں تو چلیئے ہم اوپر کا اس طرح سے یہ بنا لیتے ہیں اس طرح سے اوپر کا ہم نے اس کا یہ بنایا ہے ایک پھندہ ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے ایک پھندہ ڈال کے ہم اس طرح سے نوٹ لگا دیتے ہیں اب یہ دیکھئے ایک پھندہ ڈال کے ہم نے اس طرح سے پھندہ بڑھانا آئے یہ دیکھئے اس طرح سے دو پھندے ہو چکے یہ دیکھئے تین پھندے ہو چکے یہ دیکھئے اس طرح سے دیکھئے 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 یہ دیکھیں پانچ بھندے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ 6 بھندے ہو چکے ہیں اگر آپ کے پاس اسٹون وغیرہ ہیں تو کھالی اس طرح سے بھی اسٹون وغیرہ اسی طرح لگا سکتے ہیں ہم نے اس میں یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم اس فندے گھٹا دیں گے جس طرح سے بڑھائے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو چلیے اس طرح سے ہی فندے گھٹا لیتے ہیں اس کے یہ پھرنس ہم نے بنا لیا ہے اب کس طرح سے ہم لگائیں گے یہ دیکھیں اگر آپ نے سوئی سے لگانا ہے تو آپ سوئی سے بھی اس کو ٹانک سکتے ہیں یہ دیکھیں میں سلائی سے اس طرح سے سلائی سے یہ میں نے کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اُلٹی طرف اس طرح نوٹ لگا دیں گے یہاں سے کی پھرنس اس طرح سے یہ دھوتی بن کے تیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ہماری دھوتی بارے فندوں کی ہے اور یہ ہم نے دس فندوں سے بنای ہے تو دیکھیں دونوں ہی دھوتی برابر ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ جیرو نمبر کانا جی کے لیے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو قرطہ جرور بتائیں گے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں ہمارے یہ دھوتی آپ کو کیسی لگی تو چلیے ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی چیرونی کے انگلی ویڈیو کے ساتھ ہن طرح